السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوری تنگ ایزی چننل میں خوشہ مدید دوستوں آج تو ایک کیس نپس کیا گیا جس کے مطالق ہم آپ لوگوں کو پہلے بتا چکے ہیں جس میں دوستوں آج پنج ایسے سعودی مہتنین کو پندرہ سال قید اور ایک میرین ریال جرمانہ ہوا جو غیر قانونی غیر ملکیوں کو مختلف قسم کا سپورٹ دے چکا تھا اس کے لئے دوستوں جو رپورٹ جاری کیا گیا ہے سعودی وزارت داہلے کے طرف سے رفضان کی دوسری ہفتے کا اس میں دوستوں قدشتہ ہفتے کے دوران 16407 ٹوٹل غیر قانونی غیر ملکی گریبتار ہوئے ہیں جس میں 9609 نظام الاقامہ خروب اقامہ کسپر کے سلسلے میں 4561 نظام امن خدود بڑھ ریس کرنے کے سلسلے میں گریبتار ہوئے جبکہ 2237 ایسے قانونی غیر ملکی گریبتار ہوئے جو کہ خاص مہنوں پر تھے اور مختلف جگہوں سے گریبتار ہوئے جس میں 20607 سعودی عرب بارڈر کراس کرنے کے دوران گریبتار ہوئے جبکہ 64 سعودی عرب سے دوسری طرف بارڈر کراس کرنے کے کوشش کر رہے تھے مکہی پر گریبتار ہوئے اس کے لئے 205 سعودی بہترین بھی گریبتار ہوئے جو کہ میں نے آپ کوئی ویڈیو اسٹار میں بتایا یہ مختلف قسم کا سپورٹ مہیا کر چکا تھا غیر قانونی غیر ملکیوں کو اس کے ساتھ ساتھ سعودی عزارت داہلیہ کے مطابق 14327 ٹوٹل کیسوں میں 12554 آدمی ہیں اور 1773 عورت ہے اس کے کیسے مختلف عدارتوں سے نفس کیے گئے جبکہ جبکہ گدشتہ ہفتہ ہی کے دوران 6251 ٹوٹل غیر قانونی غیر ملکیوں کی سپارگ ساتھ رابطہ کیا گیا جو اس وافجیلو میں ہے تاکہ اس کو آؤٹ پاس اور پاسپورٹ جاری ہو سکے جبکہ 1437 ٹوٹل غیر قانونی غیر ملکی کو گدشتہ ہفتہ ہی کے دوران اپنے سپاروں نے پاوٹ پاس چلی کیا ہے جو کہ اپنے پلائیٹوں کے اتحظار میں ہے اس کے علاوہ سعودی عزارت داہلیہ کے مطابق گدشتہ ہفتہ ہی کے دوران 10800 ناؤ ٹوٹل غیر قانونی غیر ملکی اپنے ملک ترحیل کر دیا گیا کیونکہ دوبارہ سعودی عرب تحکم ثانی کیسی بھی ویضے پر نہیں آسکے گئے